بہاولپور کے پرشکوخ اور دلکش تاریخی محلات میں دربار محل کو منفرد مقام حاصل ہے لہور سے محمد شکیل کی ریپورٹ مغل طرز تعمیر کے عقاس ہیں گمبتوں کا غزروی انداز اپنے اندر ہندو اور مسلم طرز تعمیر کا یقصہ امتزاج لیے ہوئے ہیں دربار محل کی چھت کو خوبصورت پھولوں کے نمونوں والے پیپر سے سجایا گیا ہے محل کے حال میں آٹھ محرابدار دروازے ہیں جو دوسرے کمروں کے لیے گزرگاہوں کا کام دے رہے ہیں ان کے محرابوں کو پھولوں اور کہکشاں کے نمونوں کی شکل میں پینٹ کیا گیا ہے دربار محل کے داخلی دروازے کے ساتھ دونوں اطراف میں برامدیں ہیں جن پر خوبصورت نقشوں نگاری کی گئی ہے جبکہ منفط دیزائن کی کھڑکیاں اور رنگ برنگے شیشوں نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا ہے رات کی تاریکی میں تو دربار محل کی شان و شوکت اور بھی نکھر کر سامنے آتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے دور اندھیرے میں کوئی پیرہ چمک رہا ہو اس پر چاند کی چاندنی اور سناٹے میں فوارے کی پھوار دومانوی منظر پیش کرتی ہے محل کے سامنے سرخ پتھر سے بنی نفیس اور دیدہ زیب بارہ دری ہے جس کے وسط میں طلاب اور فوارے نصب کیے گئے ہیں بارہ دری کی دیواروں پر مخصوص نقشوں نگاری نے محل کے حسن کو دوبالہ کر دیا ہے دربار محل کے داخلی دروازے کے سامنے وہ تاریخی درخت اب بھی موجود ہیں جنہیں برطانیہ سے درامت کیا گیا تھا ان درختوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سارا سالت سرسبز رہتے ہیں دربار محل کے قریب ہی ایک خوبصورت مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے مسجد کے تین گمبد ہیں جن کے سامنے والے حصے پر فریسکو ورک کیا گیا ہے بہاولپور کا تاریخی دربار محل مغلیہ ہندو اور سکھ طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے محمد شکیل ملک پاکتان ٹیلیویو نیوز دربار محل بہاولپور